آپ تمام لوگوں نے امتیاز جلیل کا وہ روپ تو دیکھ لیا کہ کس طرح سے انہوں نے ایک اعلان پر مہراسٹر کے تمام مسلمانوں کو ایک جوٹ کر لیا اور انہیں لے کر کے وہ ممبی پہنچ گئے ممبی پہنچنے کے بعد انہوں نے آخرکار کیا مانگ رکھی یہ آپ تمام لوگوں کے لیے جانا ضروری ہے کوئی ایک مانگ نہیں تھی بلکہ یہ مانگ ہیں کئی تھی کیا کیا مانگیں انہوں نے کی ہے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں دوسری مانگ یہ ہے کہ یہ ٹلو کے اوپر کاروائی کی جائے دوسری مانگ یہ ہے کہ ہم اس ملک کے اندر اس راجے کے اندر ایک ایسا قانون چاہتے ہیں کہ جہاں پر کوئی بھی کسی کے بھی دھرم کے خلاف کسی کے بھی مذہب کے خلاف کسی کے بھی دھرم گروہ کے خلاف کسی کے بھی جن کو لوگ مانتے ہیں پوچھتے ہیں ان کے خلاف اگر کوئی کچھ کہتا ہے تو اس کے خلاف سخت خانون بنانے کی ضرورت ہے اور چوتھی اور چوتھی مان بتاؤ ہم عدالت سے پوچھنا چاہتے ہیں یہ آخر مولانا سلمان عزری صاحب نے کہا ہم عزری چاہتے ہیں بولانا سلمان عظری صاحب لحظ ایک شیر کے حفے جس میں کسی جاتی کسی خرم کسی انسان کا نام نہیں لیا گیا تھا بھائی 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 تم کیوں سمجھ لیے اپنے آپ کو ان سے زیادہ خطرناک تو تبا بولتے ہیں کس کرونا ان سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں ابھی پچیس تاریخ کے دن ہمارے رئیس لشکریہ صاحب کے ایلیے کے اندر دو دن کے بعد درشتہ رسدتین اویسی اور میں آنے والا ہوں پچیس تاریخ کے دن جوگیشوری کے اندر بڑے پپا چھوٹے پپا سب کا حساب لکھانا جائے گا اب ایک ہمارا ایک ڈیلیگیشن میں آپ یقین مانیے میں ان تمام نوجوانوں کا تہجل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں کولاپور سے شولاپور سے سانگلی سے لاتور سے عثمان آباد سے ناندر سے بیر سے آج سو گاریاں سے محض بیر سے لائی گئی تھی بیر سے آج سو گاریاں بربنی جالنہ اور انگواد ہر جگہ سے رات سے نکلے ہوئے ہیں نوجوان رات سے نکلے ہوئے ہیں ہر ایک کو یہ تھا کہ ہمارے ساتھ چلنا ہے کر کے کوئی کھانے کی فکر نہیں کوئی آران نہیں مجھ سے کسی نے کہا کہ آپ تیرا گھنٹے گاڑی کے اوپر بیٹھ کے آئے ہیں ارے میں نے کہا میری خبیب کے لیے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جان خربان ہے بے جان خربان ہے قرآن گھنٹے کیا چیزیں ہیں تا زندگی ہم ان کے لیے ہم اپنی جان خربان کرتے تیار ہیں تو سنا آپ نے کس طرح سے امتیاز جلیل صاحب نے اپنی بات رکھی انہوں نے رام گری کے گرفتاری سے لے کر کے ترہ ترہ کی مانگیں جو ہیں وہ کی ہے اس پورے معاملے کو لے کر کے آپ تمام لوگ کیا کوئی سوچتے ہیں آپ اپنی رائے کومنٹرک میں ضرور دیجئے گا کہ آپ امتیاز جلیل کو ایک اُبھرتا ہوا مسلم لیڈر دیکھ رہے ہیں اپنی رائے لکھنا نہ بھولیں